اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو بھئیاز کرکٹ اوفیشل ویوورز اسے پاکستان کرکٹ کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور بہرحال رمیز راجہ صاحب بطور چیرمن پی سی بی رخصت ہونے کو ہیں اور یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں ریجیم چینج ہونے کے بعد اور عمران خان صاحب کے جانے کے بعد پی سی بی میں رمیز راجہ صاحب کا کوئی مستقبل نہیں باوسوق ذراعہ کے مطابق ویوورز اس وقت رمیز راجہ صاحب آئی سی سی میٹنگ میں دبائی میں موجود ہیں اور متوقع طور پر رمیز راجہ صاحب اس میٹنگ میں شرکت کے بعد ایز پی سی بی چیرمن سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے اور متوقع پرائیم منسٹر مطلب شہباز شریف صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے ایکس چیرمن نجم سیٹی صاحب آپ کو پی سی بی چیرمن کے طور پر آنے والی گھڑیوں میں نظر آئیں گے ویوورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمیز راجہ صاحب کے جانے کے بعد پی سی بی اور پاکستان کرکٹ میں کون سی چیزیں واپس آئیں گی اور کون سی چیزیں جو پاکستان کے فیوچر کے لیے بہتر تھیں ان کا صدباب یہیں پہ ہو جائے گا ویوورز نمبر ایک پہ ہے رمیز راجہ صاحب کی حال ہی میں پیش کردہ وہ پیشکش جس میں متوقع طور پر چار ملکی ٹورنمنٹ کھلا جانا تھا جس میں پاکستان بہارت اسٹیلیا اور انگلینڈ کی ٹی میں شامل ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ پرپوزل رمیز راجہ صاحب کے جانے کے بعد یہی کا یہی رہ جائے گا ویوورز اسٹیلین کرکٹ بورڈ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ رمیز راجہ صاحب کے اس پرپوزل پر رضا مندی دیکھا چکے تھے اور بہارتی کرکٹ بورڈ مطلب بی سی سی آئی بھی اس معاملے پر ابھی تک نیوٹرل تھا تو چیئرمین رمیز راجہ صاحب کی پاکستان اور بہارت کے ریویتی حریفوں کو ایک ہی ٹورنمنٹ میں کھلانے کی یہ کوشش ان کے جانے کے بعد جہیں رہ جائے گی اور اس پرپوزل پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی نمبر دو پہ ویورز پاکستان کرکٹ میں سفارشی کلچر دوبارہ سے آ جائے گا اور کپتان بابا رازم کے لیے بطور کیپٹن یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوگا کیونکہ کپتان بابا رازم کو ازادانہ سیلیکشن کے لیے رمیز راجہ دستیاب نہیں ہوگے اور کپتان بابا رازم اپنی ٹیم کو گزشتہ ڈیڑھ سال سے جو اگریسیو کرکٹ کھلا رہے تھے وہ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے نمبر تین پہ ویورز رمیز راجہ صاحب جو پی ایس ایل کو آئی پیل کے برابر کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے وہ خواب یہی پہ ختم ہو جائے گا رمیز راجہ صاحب کا خواب تھا کہ پی ایس ایل کو نیکسٹ یئر اکشن مادل یعنی ڈراؤٹ سے بولی کی طرف لائے جائے اور ان کا یہ خواب ان کے جاتے ہی یہی پہ رک جائے گا ویورز آپ کو یاد رہے کہ گزشتہ پی ایس ایل کے سیزن میں ریکارڈ پروفٹ اور ریکارڈ ویورشپ رمیز راجہ صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ملی تھی تو رمیز راجہ صاحب کے جانے کے بعد پی ایس ایل کو بگر اینڈ بیٹر بنانے کا یہ خواب شاید یہی رہ جائے گا اور پی ایس ایل مزید ترقی کی بجائے تنظلی کی طرف جائے ویورز نمبر چار پہ اگر آپ رمیز راجہ صاحب کی کومنٹری کے فین ہیں تو چیئرمین رمیز راجہ صاحب اپنا سٹیپ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو ایک بار پھر کومنٹری باکس میں پاکستان کی آواز کے طور پر کومنٹری کرتے دکھائی دیں گے ویورز وومنز پی ایس ایل اور انڈر نائنٹین پی ایس ایل جو کہ رمیز راجہ صاحب کے چند ویجنری آئیڈیاز میں سے پروجیکٹس تھے وہ یہی کہ یہی پینڈنگ میں رہ جائیں گے اس کے علاوہ ویورز ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو کہ ریجنل کرکٹ میں تبدیل ہو چکی ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو جائے گی اس کے علاوہ ویورز آپ کو محمد آمیر اور شرجیل خان کومی ٹیم میں دوبارہ سے کھیلتے نظر آئیں گے ویورز پاکستان کرکٹ بورڈ میں رمیز راجہ صاحب کے جاتے ہی آپ کو پرانے چہرے جو کہ سالوں سال سے پی سی بھی موجود ہیں وہ دوبارہ سے نظر آئیں گے خیر یہ تو ویورز پاکستان ایز ایک کنٹری ہمارا یہ خاصہ ہے کہ یہاں تبدیلیاں ہوتے دیر نہیں لگتی بہرحال ہم دعا کو ہیں کہ یہ تبدیلی پاکستان کرکٹ اور پاکستان ملک پر کوئی بورے اثرات نہیں چھوڑے گی نیکسٹ اپ ڈیر تک کے لیے بھائیاز کرکٹ آفیشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر